پیارے دوستوں جیسے جیسے عید کے دن نستیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے جہاں عید سے دنیا والوں کو خوشی ہوتی ہے وہی پر عید سے مردہ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے تمام تر تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں پیارے دوستوں عید کا دن خوشی اور مسررت کا ہوتا ہے بساوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبول سے آخرت یاد آتی ہے اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے کچھ مزائکہ نہیں لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا خواہ یہ التجام عملن ہی سہی جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے درست نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبول نہ کرے تو اس پر تعان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں اس حوالے سے احتیاط لازم ہے عید کا دن نشات و سرور فرحت اور خوشی کا دن ہے جو سال میں دو مرتبہ حاصل ہوتا ہے پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا اس نے خدا تعالی کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی تو میں نے جی لگا کر مہینہ بر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھونکے پیاسے رکھا اور رات کو یادِ الہی میں بتا دیا اس کی خوشی میں رمضان المبارک ختم ہوتے ہی ایک شوال کا دن تمہارے لئے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے مسلمین کی جماعتوں اپنے رب کریم کی طرف چلو کہ وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے پھر اس پر سواب عظیم آتا فرماتا ہے تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھے تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا تم نے روزہ رکھا تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اب اس کا انام حاصل کرو جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اس لئے اس دن کو انام و اکرام کا دن کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکت المکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں دو میلے کرتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالی نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لئے تمہیں عطا فرمائے ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الازحہ عید کے دن کو دو رکعت نماز واجب ہے جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے ان لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کے لئے ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں مگر عیدین کی نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنتِ معقدہ ہے عید کی نماز کے لئے ازان اور تکبیر نہیں بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو دو رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں تین زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے اس کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لئے تو خوشی کا باعث ہے لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال جواب نہیں کیے جاتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو رمضان میں انتقال جس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے اور جیسا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کی جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا جو قبر کے اندر ہمارے لئے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے یا نہیں کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراں ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے عذاب میں وہ پھر ملوث ہو جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا بشرتے کی اس کے لئے کوئی ایسال سواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو ہر مردے کو نام عمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو دو چار چھے مہینے سزا ہوگی بس ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے مثلا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا کفر و شرک کا مرتقب ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد ہی عذاب جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا رمضان کے بعد بھی نہیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے دوستو جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں شیطان کو قید سے ریاہ کر دیا جاتا ہے مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کے جانے سے کھول دی جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ عیسال سواب کرنا چاہیے اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ سبھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات مل جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں دوستو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی